سابق چیف منسٹر اور پریزنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز عطا اللہ شہاب صاحب مسلم لیگ نون اور جے ایو آئی کے کارکنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پورے سناریوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جلگت بلدستان سمیت پوری پاکستانی قوم کو اپنے گناہوں کا توبہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جب قومیں تجاوس کر جاتی ہیں اپنے حدود سے جب قومیں گناہگار ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر ظالم حکمران جو ہے مسلط کیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ چور حکمران یہ ظالم حکمران جو گریبوں کے مو سے نوالا چیتے ہیں جو ملک کے ساتھ ایک مزا کر رہے ہیں ملک کے آئین کے ساتھ مزا کر رہے ہیں ایک مزاک بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کے حضورات ٹی وی ٹاک شوز میں آکے ٹی وی ٹاک شوز میں آکے مہنگائی کو جستفائی کر رہے ہیں بار سے آنے والے ڈالر سے یہاں ان کی فیملیز کو فائدہ پہنچتا ہے کوئی کہتا ہے مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ کے کسی بائی کو فائدہ پہنچتا ہے ان کی چیزیں مہنگی پکتی ہیں یہ ان کی حالت ہے ہم لانت دیشتے ہیں ان کی سوچ پہ ہم لانت دیشتے ہیں ان کی سوچ پہ آج میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو جنہوں نے اپنی زمداری کا احساس کیا اور سڑکوں پہ نکل آنے کا اعلان کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو عشوات ہے آج تو ہم چند کارکران کے ساتھ روڈ پہ آئے ہیں ہم عوام میں نہیں گئے ہیں یقین کریں ابھی تک ہم عوام میں نہیں گئے ہیں یہ تو چند کارکران ہیں گلگت بلدستان کے اندر اور پاکستان میں بھی چند کارکران روڈ پہ بھی آئے ہیں یہ عشوات ہے اور یہ سلسلہ بھی اس وقت تک جاری رہے گا اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک چور نیازی چور نیازی اور اس کے ساتھی چوروں کو جو کھ جور کی بنیادوں پہ جو ناج گھانے کی بنیاد پہ جو اپنی ماں و بہنوں کو نچانے کی بنیاد پہ ایک سو چھپیس ناج کے ایک سو چھپیس دن اپنی بیٹی ماں و بہنوں کو نچانے کی جو حکمت میں آگئے ہیں جب تک ان کو واپس نہیں بیچتے ہیں اس وقت تک یہ ہمارا کاروانہ جاری اور ساری رہے گا تو وقت کے دامن میں انتہائی کمی ہے بارش ہو رہی ہے ہمارے اور قائدین موجود ہیں تو ہم یقین دلاتے ہیں ہم یقین دلاتے ہیں اس وقت تک اس وقت تک ہم تیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ ہماری ذمہ دی تھی آج قوم کا اصل بینڈیڈ ہمارے پاس ہے یہ تو جوڑ توڑ جوڑ توڑ کے جوڑ توڑ کی بنیاد پہ آئے اور ایک چورو کا ٹولہ ہے یہ گنڈہ پوری گروپ ہے یہاں کے یہاں کے وزرالہ کو بھی میں کہتا ہوں آپ اس علاقے کے سکوت ہیں آپ اس علاقے کے بیٹے ہیں ہم نے آپ کو بہت چانس دیا ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ جمہوریت کی سپرمیسی قائم ہو آپ کو ہم اختیارات دے دیں لیکن آپ اپنے اختیارات کا استعمال ٹھیک سے نہیں کر پائیں ابھی بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کے وزراء آپ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کوئی عوامی منڈیٹ لے کے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے گھنڈہ پور کی سعودہ بازیوں کے ذریعے سے جلگت بلتستان کی ملک میں بھی ہمارے اوپر مسلط ہے آپ اگر جلگت بلتستان میں ڈیلیور کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جلگت بلتستان میں بھی وہی حشر آپ کرتے ہیں جو آج کل پاکستان میں آپ کی تو ہم یہ سمجھ کے آپ تو کٹ ککلی ہیں آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری دشمنی آپ کے وفاقی چوروں سے ہے آپ کے وفاق کی حکومت کے ساتھ ہے تو مجھے پیچھے سے مجھے